ہیلو فرنس آج میں بنانے جا رہی ہوں سادیوں میں بننے والا دے گی مٹن کورما ایک دم باورچی اسٹائل میں آسان اور سمپل طریقے سے جسے ہم بہاری مٹن کورما بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ بھی اس طرح سے بنائیں گے مٹن کورما تو آپ کو سادیوں میں بننے والا مٹن کورما جیسے سوات کا احساس ہوگا اسے آپ روٹی یا فیڈ نون کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یقین مانئے اس طرح سے بنائیں گے مٹن کورما تو گھر کے سبھی لوگ انگلی چار چٹ کر کھائیں گے اور بار بار بنانے کے لیے ریکشٹ کریں گے ایک بار اس طرح سے بنائیں مٹن کورما اور کومنٹ میں بتائیں کیسا لگا تو چلیے برانا شروع کرتے ہیں مٹن کورما بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو فریس مٹن لینا ہوگا جتنا اچھا مٹن رہے گا اتنا اچھا آپ کا مٹن کورما بنائے گا تو میں نے لیا ہے ایک کیجی مٹن ہے دو سو گرام پیاز ہے جسے ہم پتلے پتلے سائز میں کٹ لیے ہیں مٹن کورما بنانے کے لیے کچھ کھرے مسالے ہیں پانچ ہری ایلینچی ہے دو دالچینی کا ٹکڑا ہے پانچ لونگ ہے ایک چکریے پھول ہے دو تیس پتہ ہے دس پندرہ کالی مرچ ہے سو گرام دہی ہے مٹن کورما بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک پتیلا لے لیں گے پتیلا جیسے ہی گرم ہو جائے گا اس میں دو سو گرام تیل ایڈ کر دیں گے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے پیاز جو چاپ کر کے رکھے تب اس میں ڈال دیں گے پیاز کو گولڈن فرائے کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیاز گولڈن فرائے ہو چکا ہے اب اس کو پلیٹن نکال لیں گے پیاز کو زیادہ فرائے کرنا ہے ہلکا گولڈن فرائے کرنا ہے پیاز ہمارا گولڈن فرائے ہو چکا ہے اب اس کو مکسی میں دردرہ کر لینا ہے اب اس کو مکسی میں ڈال دیں گے اس کو دردرہ پسنا ہے پیاز کو دردرہ کر لیے ہیں مٹن کرما بنانے کے لیے پھر سے وہی پتیلہ لے لیے ہیں اب یہ کھرے مسالے ایٹ کر دینا ہے پیاز جو فرائے کیے تھے وہی تیل یوز کیے ہیں جیسے ہی گرام مسالے چٹک جائے گا اس میں ایٹ کر دیں گے مٹن کافی فریس مٹن ہے اب اس کو پانچ منٹ تک کلر چینج ہو جائے گا اس میں مسالہ ایٹ کریں گے دیکھ سکتے ہیں مٹن کا کلر چینج ہو گیا ہے اس میں اب ادھر کلیسون کا پیشٹ آئیٹ کر دیں گے اس کو بچھے طریقے سے ملا دینا ہے ایک چمچ حلدی پاورڈر ایک چمچ مرچی پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ گرام مسالہ پاورڈر تھوڑی سے جاویتری جائفر کا پاورڈر سوادر ننسا نمک اب اس کو اچھے طریقے سے ملا رہا ہے پیاز دردرہ پیسے تھے اب اس میں ایٹ کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے ملا رہا ہے مٹن کورما بنانے کے لئے پیاز کو دردرہ ہی رکھیں گے اچھے طریقے سے ملاتے رہنا ہے سارے مسالے کو مٹن میں اچھے طریقے سے ملا دیئے ہیں اس میں دہی ایٹ کر دینا ہے رہی کو اچھے طریقے سے مکس کر دیئے ہیں اب اس میں ایک گلاس پانی ایٹ کر دینا ہے اس کو اچھے طریقے سے ملا دینا ہے ٹکن لگا دینا ہے دس منٹ کے لئے دھیمیں آج بھی پکانا ہے سکتے ہمارا مٹن کورما کا کلر چینج ہو گیا ہے اس میں ایک گلاس اور پانی ایٹ کر دینا ہے 20 منٹ ہو چکا ہے مٹن کورما کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا چینج ہو گیا ہے ابھی 20 منٹ اور پکانا ہے ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر دیجئے گا ابھی ہمارا مٹن پوری طریقے سے نہیں گلا ہے کم سے کم 20 منٹ اور گلا نہ ہے اب اس کا ڈھککن بند کر دینا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارا مٹن کورما بن کے تیار ہو چکا ہے اس کا گریوی دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہے آپ لوگ بھی اس طریقے سے بنائیں مٹن کورما کافی اچھا ہے بنے گا آپ اسی روٹی کے ساتھ یا نون کے ساتھ کھا سکتے ہیں اب گیس کے فریم بن کر دیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارا مٹن کورما کتنا اچھا بن کے تیار ہو چکا ہے آپ لوگ بھی اس طریقے سے بنائیں مٹن کورما کافی اچھا بنے گا دیکھ سکتے ہیں اس کا گریوی بھی کتنا اچھا ہے موسیقی 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 موسیقی